بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسمان علی ویلکم ٹو میر چینل اور آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے سات اکاون کے متعلق عموماً آپ نے سنا کہ سات اکونجہ کے سات اکاون ہو گئی ہے یہ کیا ہے اس کے تحت کیا پولیس کو کسی کو اریسٹ کرنے کا اختیار حاصل ہے یا نہیں ہے تو اس کے اوپر آپ ڈیٹیل کے ساتھ آج بات کریں گے تو موضوع کی طرف جانے سے پہلے سب دوستوں سے گزارش ہے ایک ریٹ کلک کا سبسکرائب کا بٹن آرہا ہے اس کے اوپر کلک کر کے سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا تھا کہ جب بھی ہماری کوئی لیٹس ویڈیو آئے تو اس کے نوٹفکیشن آپ تک پہنچتے رہے ہیں دیکھیں بسیکلی سات اکاون یہ سیکشن ہے زابطہ فوجداری کا سیکشن ہے ایک سو سات اور ایک سو اکاون یہ بسیکلی ہے کیا اس کے اندر سیکشن اگر 107 CRPC کو ہم دیکھیں تو اس کے اندر یہ ایک اختیار دیا گیا ہے مجیسٹریٹ کو کہ اگر اس کو اس چیز کا کہیں پہ بھی علم ہوتا ہے یا اس کو اس چیز کا پتہ چلتا ہے کہ کہیں پر امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو چکا ہے کوئی پبلک نویسنس کریئٹ کر رہا ہے کوئی ایسا ایکٹ کر رہا ہے جس کے اندر کاغنیسیبل کو بھی میڈ اوٹ ہو رہا ہے تو اس کو اریس کر سکتا ہے اسے آرڈری کر سکتا ہے اس سے شورٹی طلب کر سکتا ہے تو یہ اختیار مجیسٹریٹ کو دیا گیا ہے اس طرح سے اگر ہم سیکشن 149 کی اگر بات کریں ذاپتہ فوجداری کے اس کے اندر پولیس کو ایک اختیار دیا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی پولیس آفیسر ہے وہ کئی پر بھی کوئی کرائم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کو وہ کرائم ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے کہ یہاں پر کوئی کاغنیزیبل افینس میں ایڈاؤٹ ہو رہا ہے تو وہ اس کو روکے پہلی تو بات کہ کوئی بھی شکس جو ہے وہ کہیں پر بھی اگر کوئی کرائم کومیٹ ہو رہا ہے تو اس کو روک سکتا ہے اس طرح سے پولیس سوالے کے اوپر بھی ایک باند کیا گیا ہے 149 سیکشن کے تیار کہ اگر پولیس آفیسر ہے اس کی ڈیوٹی ہے کہ اگر کہیں پر بھی وہ کوئی کرائم کومیٹ ہو رہا ہے تو وہ اس کو روکے اگر اسی طرح سے اگر کوئی بھی افینس ہے وہ اگر وہاں پر کوئی کمیٹ ہو رہا ہے اس کو اگر وہ روک رہا ہے یا اس کمیٹ ہو رہا ہے اس سے مطلقہ تو وہ سیکشن 150 ہے سیئر پی سیکر تو وہ اپنے ہائر آفیسر کو اس کے بارے میں اگاہ کرے گا کہ یہاں پر جو ہے وہ ایک افینس ہے وہ میڈ آٹ ہو رہا ہے لیکن اگر کوئی بھی ایسا پولیس آفیسر کوئی بھی پولیس آفیسر ہے اس کو اس چیز کا یقین ہو چکا ہے کہ اگر یہاں پر جو لوگ موجود ہیں وہ کوئی بھی پرسن ہو سکتا ہے وہ کوئی کاغنیزیبل اوفینس میڈ آٹ کرنے والا ہے کوئی بھی جرم کمیٹ کرنے والا ہے اور اگر اس کو گرفتار نہ کیا گیا تو وہ کوئی بھی جرم ہے جو کاغنیزیبل اوفینس ہے یا کوئی بھی جرم اس کو کمیٹ کر سکتا ہے جس سے نہ صرف امن و امان کے لئے کا جو مسئلہ ہے وہ بھی کریئٹ ہو سکتا ہے بلکہ جرم وہ بھی کمیٹ ہو جائے گا تو وہاں پر جو ہے وہ ایک پولس کو اختیار دیا گیا ہے 151 کے تحرم کہ وہ کسی بھی شخص کو جو وہاں پر کوئی جرم کمیٹ کرنے والا ہے جو اس نیت کے ساتھ ہے کہ اس نے کوئی جرم کمیٹ کرنا ہے تو اس کو وہ اریسٹ کر سکتا ہے اب پولس کے پاس اس چیز کا اختیار دے دیا گیا ہے کہ کہیں پر بھی کوئی امن و امان کا خطرہ ہے کوئی جرم کوئی بندہ کمیٹ کرنے والا ہے تو اس کو اریسٹ کر سکتا ہے اس کو گرفتار کر سکتا ہے اور گرفتار کرنے کے بعد وہ ویدن 24 آورز وہ پولس کوٹر مجیسٹریٹ کے سامنے پولس اس کو پیزنٹ کرے گی اس کو پیش کرے گی پولس کے جو علاقہ مجیسٹریٹ ہے وہ اس کے اوپر شورٹی مان سکتا ہے کہ آپ ایک شورٹی جمع کروائیں کہ آپ فردر دوبارہ اس طرح کوئی کومنٹ کوئی بھی افینس کومنٹ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے کہیں پر پبلک نویسس کریٹ نہیں کریں گے لیکن اگر ہم اس کی ریالیٹی کے اوپر جاتے ہیں تو مجیورٹی کے اندر ہوتا کہا ہے کہ پولس والے کہیں پر بھی جاتے ہیں کوئی کسی کو پارٹی کو تھانے کے اندر تلق کیا ہوا ہے کہ اسی انویسٹیگیشن کے لیے کسی خلاف اپلیکیشن آئی ہے وہ اس اپلیکیشن کو سن رہے ہیں اسی کے دوران کرتے کہا ہیں کہ کہیں پر دوسری پارٹی سے پیسے لے لیا ہے یا کسی طور پر سازباز ہو کر کرتے کیا ہیں کہ دوسرے بندی سے بھی کچھ ایک دو بندے ان کے پکرے اور دوسری پارٹی جس کے خلاف اپلیکیشن آئی ہے کچھ بندے ان کے پکرے اور پکننے کے بعد وہ تھانے کے اندر بند کر دیا اور ان کے اوپر یہی ساتھ اکاون کی سیکشن 107 اور سیکشن 151 of CRPC کہتا ہے اور ان کے خلاف کاروائی انیشیٹ کر دیتے ہیں کہ ہم نے تھانے کے اندر یہ لوگ آئے ہوئے تھے اور وہاں پر جو پبلک جو امن و امان کا خطرہ جو پرابلم کریئر کر رہا تھا اور وہاں پر ہم نے ان کو اریس کر لیا حالانکہ اگر تھانے کے اندر کہیں پر بھی کوئی بندہ کوئی جرم کمیٹ کر رہا ہے یا کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو ان کے اوپر یہاں کوئی بھی الیگلی طور پر ایکٹیویٹی کر رہا ہے تو اس کے خلاف ایف آئی آر بنتی ہے تھانے کے اندر جو ہے وہ سیکشن 107 اور 150 کی کاروائی نہیں بنتی ہے وہ تھانے کے باہر پبلک پلیس کے اوپر یا کہیں اور جگہ کے اوپر بنتی ہے لیکن وہ تک یہ ہے کہ پولیس اہل کار اس کو تھانے کے اندر بھی یہ چیز کر دیتے ہیں یا اس کو پکل کے الیگلی طور پر یا کوئی ایسا کوئی شک یا کوئی ایسا امکان بھی موجود نہیں ہوتا ہے اس پاور کا الیگلی طور پر جو ہے وہ یوز کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی بھی کسی کے خلاف جائے وہ ساون اکیون کی یا سیکشن 107 اور 151 کی کاروائی ہوتی ہے تو مجورٹی کے اندر جو ہے وہ عدالت جب ان کو پڑیوس کہہ جاتا ہے تو عدالت ان سے اس انزامشن کو بری کر دیتی ہے بہت ساری کیسز کم ہوتے ہیں جس کے اندر عدالت دونے سے پوچھ دے کہ آپ کیوں بھئی لڑ رہے ہیں آپ کی کوئی صلاح ہو گئی ہے دونوں فریقین سے جن کو پکر کے لے کے آئے ہوتے ہیں تو وہ اس چیز کے اوپر اگر کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی ہماری کوئی صلاح نہیں ہوئی ہے تو وہاں پر اس چیز کا تصدیق ہو جاتے ہیں کہ واقعی ہی یہ ایک دوسرے کے اگینس لڑ رہے ہیں تو اس کے اوپر عدالت ان سے شورٹی مانگ لیتی ہے لیکن مجورٹی کے اندر ان کو ڈسچارج کر دیا جاتا ہے جو عزام ہے ان سے بری کر دیا جاتا ہے کیونکہ موجورٹی کے اندر پولیس اہلکارج ہے وہ اس کا illegal use کرتے ہیں تو بیسیکلی جو 107 ہے اس کے اندر میں جسٹر کے پاس ایک تیار دیا ہے کہ وہ کسی سے شورٹی مانگ سکتا ہے کہ وہ کہیں پر بھی امن و امام کا جو مسئلہ ہے یا کوئی بھی cognizable offense made out کرنے کوشش نہیں کرے گا کوئی public noises کریت نہیں کرے گا اور اسی طرح سے جو ہے وہ 151 کے تحت پولیس کا ایک تیار ہے کہ اگر اس چیز کو یقین ہو چکا ہو اس کو کہ کوئی cognizable offense یہاں پر made out ہو جائے گا اگر اس نے کسی دوسرے بندے کو جو کہ کوئی کومنٹ جرم کرنے والا ہے اس کو نہ روکا گیا یا اس کو گرپتہ نہ کیا گیا تو بیسیکلی 711 جس کے 51 جس کو عمومی طور پر ساتھ کونجا موجورٹی کے اندر کہتے ہیں یا 751 کہتے ہیں تو بیسیکلی یہ سیکشن ہے اور اس کے تحت جو ہے وہ کوئی بھی شخص اگر کوئی جرم کومنٹ کرنے والا ہے تو پولیس کے پاس تیار ہے اس کو عریس کر سکتے ہیں اور مجیسٹی جس کے اوپر جائے وہ شورٹی مان سکتا ہے اس موضوع سے مطلقہ اگر آپ کا کچھ سوال ہو تو آپ ویڈیو کے نیچے کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں think for watching and اللہ حافظ